آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھریلو یا دفتری ملازمین کا بجلی کا بل خود دیتے ہیں چاہے وہ جتنا ہی کیوں نہ ہو میں نے تو حکومت پاکستان کے سواب تک کسی اور کو ایسا کرتے نہیں دیکھا ہمارے ہاں گریڈ سولہ سے گریڈ بائیس تک کے سرکاری افسران کو بجلی مفت ملتی ہے جس کا بل آتا ہے کوئی نو ارب روپے سال آنا بہت سارے صفر ہیں نا مجھ سے بھی نہیں گنے گئے یعنی جن لوگوں کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ پبلک کے سرونٹس ہیں انہیں وہ سہولت ملی ہوئی ہے جو پبلک کو بھی حاصل نہیں اب سے چند روز پہلے پبلک اکاؤنس کمیٹی کے چیئرمن نے کہا کہ اگر ارکان پارلمنٹ اپنی جیب سے بجلی کا بل دے سکتے ہیں تو ججوں اور جرنیلوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے بھائی یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر ملک کا غریب مزدور بجلی کا بل اپنی جیب سے دے رہا ہے تو ہماری ٹیکسوں سے کسی کو بھی مفت بجلی کیوں مل رہی ہے صدر اور وزیراعظم کو بھی کیوں بیس لاکھ تنخواہ لینے والے کو پیٹرول بجلی گاڑی گھر سب کچھ فری لیکن بیس ہزار والا یہ سب کچھ اپنی تنخواہ سے خریدنے پر مجبور ہے آخر سرکاری افسران ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ انہیں بجٹ کا پیٹ کٹ کر یہ سہولت دی جاتی ہے سرونٹس کی طرح جب پبلک سرونٹس بھی پرانے ہو جائیں تو عوام سے زیادہ حکومت وقت کے وفادار ہو جاتے ہیں انگریزی کی کہاوت ہے نا they know where all the bodies are buried کیا یہی وہ وجہ تو نہیں ہے کہ عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آنے والی ہر حکومت کے دل میں سب سے پہلے سرکاری افسران کا درد جاگتا ہے